بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام یہ خبر سن کر ذہن میں خود بخود یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جنید حفیظ کون ہے اور اس کا جرم کیا ہے جنید حفیظ کے معاملے میں دو قسم کے طبقات ہیں ایک طبقہ وہ ہے جو خامخواہ اس شخص کو ہیرو بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہ اس کے جرائم منظر عام پر لے کر آیا جنید حفیظ امریکہ سے یو ایس ایڈ کے تحت سکولرشپ مکمل کر کے آیا تھا جو اسے امتیازی نمروں کی وجہ سے نہیں بلکہ جنوبی پنجاب کے کوٹا سے دی گئی تھی کیونکہ اس کا تعلق راجن پور سے تھا سکولرشپ سے واپس آنے پر جنید حفیظ نے ایم فلم میں داخلہ لیا اور اس دوران بہاودین ذکریہ یونیورسٹی میں شیری زبیر جو کہ اس وقت انگلیش ڈپارٹمنٹ کی چیئر پرسن تھی اس عورت نے اسے دوران تعلیم ہی وزٹنگ فیکرٹی کے طور پر رکھ لیا جنید حفیظ کلاس روم میں بھی تعلیم سے زیادہ خدا کے وجود پر بات کیا کرتا تھا اور طلبہ کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے اس سے پہلے بھی جنید حفیظ کو کنگ ایڈورٹ کالیج سے ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے پر نکالا گیا تھا نہ کہ وہ اپنی مرضی سے وہاں سے آیا تھا اس کے بعد اس نے بہاودین ذکریہ یونیورسٹی میں جب انگلیش لٹریچر میں داخلہ لیا تو وہ اس کا شوق نہیں تھا بلکہ اس کی مجبوری تھی بہاودین ذکریہ یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے بعد اس کی ملاقات فوری طور پر انگلیش دیپارٹمنٹ کی چیئر پرسن شیری زبیر کے سابقہ خاوند ہیدر عرف جوالہ مکھی سے ہوئی جو کہ ایک سوشلسٹ کامریڈ اور ایک شدید قسم کا مذہب بیزار شخص تھا اور بعد میں اپنی اسی مذہب بیزاری کو بنیاد بنا کر اس نے غیر ملکی سیاسی پناہ حاصل کی جنید حفیظ نے دپارٹمنٹ آف انگلیش بہاودین ذکریہ یونیورسٹی کے نام سے ایک گروپ بنایا اور اس میں اسادزہ اور طلبہ کو دھڑا دھڑا ایڈ کرنا شروع کر دیا اور اس گروپ میں بھی اس نے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مذہب پر اعتراض کو اپنا وطیرہ بنائے رکھا جس پر گروپ کے کئی میمبران نے اعتراض کیا لیکن اس نے کسی کی بات کی پرواہ نہیں کی جس پر طلبہ نے احتجاج کے طور پر گروپ چھوڑنے کی دھمکی دی تو مجبور ہو کر جنید حفیظ کو اس گروپ میں مزید نیوٹرل لوگوں کو بطور ایڈمنٹ شامل کرنا پڑا اس کے بعد اس شخص نے ایک اور نیا گروپ سو کار لبرل لوگ پاکستان کے نام سے بنایا جس میں اس نے طلبہ اور چند اپنے جیسے ہم خیال لوگوں کو شامل کیا اور پھر اس گروپ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مقدس ہستیوں کے توہین امیز پوسٹ لگنا شروع ہو گئی جس پر طلبہ نے شیری زبیر اور باقی اس حادثہ سے شکایت کی لیکن شیری زبیر نے الٹا طالب علموں کو ہی ڈپارٹمنٹ سے نکالنے کی دھمکی دی جس پر طلبہ خاموش ہو گئے یہ شیری زبیر وہی عورت ہے جس کا ایک لیکچر The Gender of God بھی موجود ہے جس کے اندر اس نے قرآن اور اس کی تعلیمات کو منگھڑت اور عرب کے مردوں کی اخت ساختہ کتاب قرار دیا ہے یہ لیکچر جنید حفیظ والے واقعے کے بعد شیری زبیر کی پروفائل سے ہٹا دیا گیا تھا فروری دوہزار تیرہ میں کیسرا شیراز نامی ایک مصنفہ اپنی کسی کتاب کی رنمائی کے سلسلے میں یونیورسٹی میں تشریف لائیں تو آئی ایم ایس کے کانفرنس ہال میں ایک تقریب رکھی گئی جس میں شیری زبیر نے جنید حفیظ کو پروگرام شروع کرنے کا کہا تو جنید حفیظ نے انتہائی توہین آمیز الفاظ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے کچھ اور یہ الفاظ پڑے جو کہ انتہائی توہین آمیز تھے اس کا کہنا تھا اور نہ ہی ناظرین اکرام میرے اندر اتنی حمد ہے کہ میں بکیا جملہ آپ لوگوں کے سامنے بول سکوں بسم اللہ کا ایسا مزاک اڑانے پر اس وقت ساری کے سارے آرڈینس حیران رہ گئی کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے کانفرنس ختم ہو گئی اور بعد میں طلبہ نے اس کے خلاف شدید احتجاج کیا اور شیری زبیر سے جنید حفیظ کو ہٹانے کا مطالبہ کیا جس پر شیری زبیر ٹال مٹول کرنے لگی اس کے بعد جنید حفیظ کے گروپ سو کارڈ لبرلز آف پاکستان میں ایک توہین آمیز پوسٹ آئی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیس بی اپون ہیم کے بجائے ناؤز بللہ ناؤز بللہ پیس بی اپون ہیم لکھا گیا جس پر طلبہ نے جنید حفیظ کو پوسٹ ہٹانے کا کہا لیکن اس نے پوسٹ نہ ہٹائی جس پر طلبہ نے بارہ مارچ کو تحریر درخواست وی سی کو جمع کرائی جس میں کہا گیا کہ اگر جنید حفیظ کو نہ ہٹایا گیا تو کل طلبہ پور امن احتجاج کریں گے شیری زبیر کو اس سارے کاروائی کا پتا چلا تو اس نے جنید حفیظ کو یونیورسٹی کا کاسم ہال چھوڑ کر اپنے گھر میں ٹھہرنے کا کہا جس پر جنید حفیظ اس کے گھر چلا گیا شیری زبیر نے سوچا تھا کہ معاملہ تھنڈا ہونے پر وہ جنید حفیظ کو دوبارہ پھر سے بلا لے گی لیکن جنید حفیظ کی حرکتیں یونیورسٹی کے تمام ڈپارٹمنٹس میں پھیل چکی تھی اور تیرہ مارچ کی صبح تقریباً پندرہ سو طلبہ کا مجمع احتجاج کرتا ہوا وی سی آفیس پہنچا جس میں سب ڈپارٹمنٹس کے طلبہ شامل تھے اس موقع پر ڈی سی او ملتان سی پی او ملتان اور انٹیلیجس اداروں کے احلکار پہنچے جن کو جنید حفیظ سے متعلق تمام مواد فراہم کیا گیا شیری زبیر نے جنید حفیظ کو امریکن ایمبسی کی راہ دکھائی اور اپنے گھر سے فرار ہونے کا کہا مگر جنید حفیظ کو راستے میں جاتے ہوئے ساہیوال سے گرفتار کر لیا گیا اور جنید حفیظ نے اپنے اطرافی بیان میں پولیس کے آگے سب کچھ قبول کر لیا ناظرین اقرام اس شخص کو جب گرفتار کیا گیا تو یہ شخص مولوی بشیر اس طرح کی آئی ڈی سے لاغ ان تھا یہ وہی بدنامے زمانہ آئی ڈی ہے جس سے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں انتہائی گستاخانہ سٹیکرز شیئر کیے جاتے تھے جنید حفیظ کے خلاف جب مقدمی کی سماعت چل رہی تھی تو تقریباً بیس کے قریب گواہان پیش ہوئے جن میں سے ایمی انگلیش کے طالب علم اور پی ایچ ٹی پروفیسرز بھی شامل تھے جنید حفیظ کے اکاؤنٹ سے وہ تمام مواد ریکور کر لیا گیا اور اس کے لیپ ٹاپ سے بھی وہ مواد نکال لیا گیا جو وہ پوسٹ کرتا تھا اور یہ زہریلا مواد آج بھی پولیس فائل کا حصہ ہے ان سارے واقعات کے رونما ہونے کے دوران جنید حفیظ یونیورسٹی آتا جاتا تھا جہاں تک جنید حفیظ کے وکیل راشد رحمان کا تعلق ہے اب نجانے کس شخص نے جنید حفیظ کے واقعے کے آرڈوے راشد رحمان کو قتل کر دیا کیونکہ جنید حفیظ کے وکیل راشد رحمان کے قتل سے اس کیس کے مددی وکلا پر پریشر بڑھ گیا اور ان پر جھوٹی ایف آئی آرز بھی کٹی جن کو بعد میں بے بنیاد قرار دے کر خارج کر دیا گیا سب سے بڑی بات یہ کہ جنید حفیظ کے خلاف کوئی ایک بھی ایسا گواہ نہیں ہے جو انپڑھ ہو بلکہ تمام گواہ پڑے لکھے طلبہ ہیں اور اس کے حمایت کرنے والا طبقہ عدالت میں آ کر ثبوت فراہم کرنے کے بجائے صرف فیس بک پر ہی اس کے حمایت کا فریضہ سر انجام دے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جنید حفیظ اپنے حق میں ایک بھی گواہ پیش نہیں کر سکا اور یونیورسٹی کی اپنی تحقیقاتی کمیٹی نے بھی جنید حفیظ کو مجرم قرار دیا ہے اور انگلیش ڈپارٹمنٹ کی چیئر پرسن شیری کو بھی اس کا ذمہ دار ٹھہرایا لہٰذا شیری یونیورسٹی کمیٹی کی رپورٹ آنے کے بعد بیرون ملک فرار ہو گئی ہے ناظرین اکرام اس کے علاوہ علی اکبر ناتک نامی ایک مشہور پروفیسر عدیب اور شائر جن کا تعلق اہل تشیر سے ہے ان کی جنید حفیظ کے بارے میں گواہی پیش خدمت ہے انہوں نے اپنی تحریری گواہی میں لکھا ہے کہ یہ دو ہزار نو کی بات ہے میں نے اسلام آباد میں مرزا غالب کی تام مرکز قائم کیا وہاں بہت سے دوست آ کر بیٹھا کرتے تھے اور ہر موضوع پر بلا جچک بات ہوتی تھی ان دوستوں میں سے بہت سے ملہدین بھی تھے اور انہی میں سے ایک دوست ضرورت سے زیادہ ملہد تھے وہ جب بھی آتے مذہب کے خلاف بھرپور بولتے لیکن ایک بات کا خیال رکھتے تھے کہ کسی مقدس ہستی کے بارے میں کوئی نازبہ الفاظ کہنے سے گریز کرتے کیونکہ انہیں میری حدود و قیود کا بھی علم تھا ان کی مذہب کے متعلق باتیں نہایت جہالت اور کم علمی پر مبنی ہوتی تھی جنہیں میں سن کر الٹا محضوظ ہوتا تھا اور ہستا تھا ایک دن وہ اپنی طرف سے مذہب کے خلاف بول رہے تھے کہ وہاں بیٹھے ہوئے ایک ماند سہرہ کے لڑکے نے اس کی باتیں ریکارڈ کر لی وہ لڑکا کم عمر تھا لیکن میرا پاس اور لحاظ کرتا تھا کیونکہ میرے ہی پاس رہتا تھا جب وہ ملحی دوست چلے گئے تو اس لڑکے نے مجھے اس کی ریکارڈنگ سنا دی کہنے لگا ناتک صاحب دیکھیں اس طرح کی باتیں یہ کرتا ہے اور آپ حسس کر سنتے رہتے ہیں میں وہ ریکارڈنگ سن کر حیران رہ گیا اس لڑکے سے کہا کہ فوراں ابھی اسے میرے سامنے ڈیلیٹ کرو اس نے میرے کہنے پر وہ ریکارڈنگ ڈیلیٹ کر دی دوسرے دن جب وہ صاحب دوبارہ تشریف لائے تو میں نے اسے کہا دیکھو بھائی آپ مذہب کے متعلق یہاں کوئی بات نہ کرنا کل یہ واقعہ ہوا ہے میری یہ بات سن کر وہ صاحب الٹا مجھ سے ہی ناراض ہو گئے اور اب تک ناراض ہیں اب آتے ہیں اصل مدے پر جب مجھے پتا چلا کہ جنید حفیظ کو سزائے موت ہو چکی ہے تو میں نے جنید کے کئی نہایت قریبی دوستوں سے رابطے کیے تاکہ اصل کہانی کا پتا چلے اور ثابت ہوا کہ وہ واقعہ بلاس فیمی کرتا تھا گویا کہ علی اکبر ناتے کے کہنے کے مطابق جنید حفیظ واقعی توہین مذہب اور توہین رسالت کا مجرم تھا ناظرین اکرام خود کو روشن خیال لبرل اور دانشور کہلانے والوں کی عادت بن چکی ہے کہ اگر کسی گستاخ کو ممتاز قادری جیسے عاشق رسول جہنم واصل کر دے تو یہ کہتے ہیں کہ قانون ہاتھ میں لے لیا اور گستاخی کا معاملہ تھا تو عدالت کو سزا دینے کا حق ہے اور اب جبکہ جنید حفیظ کو عدالت سے سزا دے دی گئی ہے تب بھی یہ خبیظ اس کی حمایت کرتے ہوئے انسانیت کا راہ گلاپنا شروع ہو گئے ہیں ان کے اندر کا گند ان کی زبانوں اور ان کی تحریروں کے ذریعے باہر آ رہا ہے مگر یاد رکھے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَعِزَّتُ لِلَّهِ وَرْوَسُولِ کہ تمام کی تمام عزتیں اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کے لئے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی عزت اتنی سستی نہیں کہ جنید حفیظ جیسے دو کوڑی کے لوگ اور گٹر کے کیڑے مکوڑے اپنے ذہن یہ غلاظت کا نشانہ اللہ اور اس کے رسول کو بنانا شروع کر دیں بہرحال اب کیا ہوگا پاکستان تو وہ ملک ہے جہاں صرف غلام بستے ہیں اب میڈیا اس کو فرشتہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کوئی سلمان تاثیر جیسا بد کردار توہین رسالت قانون پر بھونکے گا کوئی آسمہ جہنگیز جیسا واحیات کردار اس کو بچانے کے لیے اپنے آقاؤں کی روٹی روزی حلال کرے گی پرویز رشید اور فواد چودری جیسے موقع پرست سیاستدان جنید حفیظ کو اپنا باپ ثابت کرنے کے لیے قادیانی طبقے کی خوشنودی حاصل کریں گے کاش ہم کسی ایسی قوم کا حصہ ہوتے جہاں توہین مذہب پر لوگ اتنی تکلیف کا مظاہرہ کرتے جو کسی نواز شریف زرداری عمران خان یا مشرف کی بے عزتی پر کرتے ہیں ہو سکتا ہے اب جنید حفیظ کو امریکہ کے کہنے پر ایسے مرات ملیں کہ اس کو خود بھی یقین نہ آئے اور وہ بھی آسیا ملونہ یا سلمان گورایا کی طرح پروٹیکول کے ساتھ باہر دفعہ کروا دیا جائے اور ناظرین اکرام لانت ہے ایسی پڑھائی پر کہ انسان امریکہ سے ایمفل کی ڈگری کرے اور پاکستان میں بھینسہ موچی اور انگرہ جیسے ملہدین کے پیجز میں بطور ایڈمن اور ایڈیٹر بھرتی ہو جائے اور اسلام اور پاکستان کے خلاف مغلزات بکنی شروع کر دے اللہ تعالیٰ ایسے تعلیم کے فتنے سے بچائے اور امریکہ یا برطانیہ یا دوسرے یورپیان ممالک جنید حفیظ کو بچانے کی جتنی بھی کوشش کر لیں لیکن قرآن مجید کا فیصلہ اٹل ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کی نشان کو کلک کرنا مت بھولیے گا شکریہ